اگر بچپن میں کبیرہ گناہ ہو گیا اگر کسی نابالغ بچہ یا بچی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے وہی حکم ہے جو بڑے ہو کر ہو جائے توبہ استحفار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے باقی اگر حقوق لباس سے متعلق کوئی گناہ ہوا ہے کسی کے خدا نہ خواستہ پیسے ویسے چرائیں تو پھر وہ بالغ ہونے کے بعد ادا کرنا ضروری ہے مرٹس کیپر یہ پتہ نہیں کون سی فش ہے کہتے ہیں اس فش کو کیا زبا کرنا ضروری ہے اس کی صحیح پروننسیشن کیا ہے میں نے نیٹ پہ سرچتو کی ہے تو ایک تصویر آئی ہے جیپ سی گرگٹ ٹائپ کی چیز کی مشلی کو ہم حلال کیے بغیر کھا سکتے ہیں لیکن ایک مشلی مرٹس کیپر مرٹس کیپر ہوگا میرے خالق کیچڑے سے نکلا ہے شاید یہ جو سمندر کے پانی میں نہیں ملتی بلکہ سمندر کے کنارے پر جو کیچڑ ہوتا ہے وہاں پائی جاتی ہے جب وہ ہمارے ہم تک آتی ہے تو زندہ ہی ہوتی ہے اور لوگ اسے زندہ لینا ہی پسند کرتے ہیں حلال کرنا اسے ضروری ہوگا یا اسے ہی صاف کر کے کھا سکتے ہیں جویریہ صاحب گجرات انڈیا سے جویریہ صاحبہ گجرات انڈیا سے دیکھیں میں نے جو انٹرنیٹ پہ اس کی شکل دیکھی ہے تو گرگٹ ٹائپ کی عجیب سی بھیانک سی چیز ہے وہ مشلی نہیں ہے اب ظاہر ہے اگر مشلی نہیں ہے تو پھر اس وہ حلال بھی نہیں ہے لیکن اگر وہ ہو سکتا ہے ہم نے یہ جو گوگل پہ سرچ کیا ہو وہ کوئی اوری چیز ہو آپ کی نظر میں کچھ اور ہو تو اگر وہ مشلی ہے جس کو آپ نے یہ کہا کہ جی وہ مشلی جس ہے آپ نے اس کو نام مشلی کے دیا تو صرف نام نہیں دیکھنے میں بھی مشلی لگتی ہو تو اگر وہ مشلی لگتی ہے دیکھنے میں مشلی اس کو زیادہ تر آزا اس کے مشلی کے مشابہ ہیں تو پھر اس کا کھانا بغیر زبا کیے بھی جائز ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ انٹرنیٹ پر جو میں نے تصویر دیکھی ہے وہ تو مشلی کی تصویر نہیں ہے اس کی تو دم بھی ہے اور گرگٹ ٹائپ کی شکل ہے تو پھر اس کا کھانا حلال نہیں ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں اس کو ہو سکتا ہے نیٹ پہ کوئی اور چیزی نہ ڈالی بھی ہو اللہ عالم سمندر کی مشلی حلال ہے مشلی کے علاوہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا اور کوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ جائز نہیں ہے بین you بین بیدر کی شکل بیدر کی شکل ہے میشوék بین مرور کوئی بین موسیقی